ویلکم بیک ٹو می یوٹیو فیملی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں ہم سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں تو گوڈ مارننگ جی کیونکہ صبح صبح میں نے بلوگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا اچھا آج کل ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہی کہنا چاہئے کیونکہ ہر موسم جو ہے نا وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے اتنی کوئی تیز گرمی پڑھ رہی ہے نا کہ بہت زیادہ اور یہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے لیکن دھوپ جا کریں یہ کوئی چھ ساڑھے چھ بجے کا ٹائم ہے اور بچے جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے بائیں نکل گئے اچھا میرے بچے بھی اٹھتے ساتھ ہی بائیں نکل گئے کیونکہ بڑا بیٹا میرا ہے نا وہ فٹا فٹ سے وہ ذرا جلدی اٹھ گیا تھا تو اس نے قرآن پانک جلدی پڑھ لیا تو وہ جلدی نکل گیا باہر اور چھوٹا بیٹا میرا بیٹھا پڑھ رہا تھا اور میں اپنے ہزبن کے کپڑے پریس کر رہی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے نا روٹین میں ہی ایک آدھ سوٹ جو ہے نا وہ پریس کیا جاتا ہے اگر کیا جائے نا کہ تین چار سوٹ پانچ سوٹ پریس کر کے رکھ دوں تو یہ بس کام سردیوں میں ہی اچھا لگتا ہے میرے خیال میں کیونکہ اتنی گرمی میں مجھ سے اتنی گرمی میں نا اتنے سارے کپڑے ایک ساتھ پریس کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جس نے جب کوئی کوئی پہن نہ ہونا اسی وقت اس کو میں پریس کر کے دے دیتی ہوں تو یہ لیٹ اٹھا تھا تو نماز کا ٹائم تو اس کا نکل گیا تھا لیکن پھر یہ کہ اس نے بیٹھ کے نا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بھائی صاحب یہ باہر سے کھیل کے آگے آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے بیٹھ کے اس کے ساتھ اچھا ان کو ماشاءاللہ سے آج کل بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ کچھ صورتیں مگرہ جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے کیونکہ ہوا یہ کہ میں نے ایک دو دفعہ نا ان کو صورتیں مگرہ کچھ تھوڑا بہت قرآن پاک جو ہے نا وہ میں نے ان کو سنایا زبانی تو ان کو بڑا کریز ہو گیا اس دن سے نا کہ بس ہماری ماما کو تو یہ ایسے بھی آتا ہے تو ہمیں ایسے نہیں آتا اور چھوٹے بیٹے کو تو میرے کو ایسے ہی ماشاءاللہ سے تعریف کی بات ہے کیونکہ مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ماشاءاللہ سے اس کو اتنا شوق ہے نا کہ وہ بیٹھتا ہے اور روٹین سے بہت ساری جو ہے نا ماشاءاللہ اس نے یاد کی ہوئی ہیں کھانا کھانے کی سونے کی اٹھنے کی اس طرح نا اسے کافی ماشاءاللہ سے شوق ہے بڑے کو بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں اپنے اولاد کا پتہ جلتا ہے نا اور چھوٹے بیٹے کو تو میرے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہوتا ہے کہ میں پانچ وقت نماز جو ہے نا وہ پڑھنے مسجد میں جاؤں لیکن یہ پاتا ہے کہ ایک فجر کی گھر میں پڑھ لیتا ہے اتنی صبح مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے تو اس کو نہیں میں کم کم بھیٹتی ہوں کیونکہ مسجد اتنی بھی ہمارے پاس یہاں پر نزدیک نہیں ہے تھوڑا سا دور جانا پڑھتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اتنا رائش وغیرہ نہیں ہوتا تو حالات آج کے بہت زیادہ خراب ہیں تو رات میں عشاء کی نماز وہ بھی کبھی کبھار گھر میں پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار جو ہے نا وہ سکیپ کر جاتا ہے لیکن باقی جو درمیان والی تین نمازیں وہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کی روٹین بن چکی ہے نا کہ اس نے ضرور پڑھنی ہوتی ہے اچھا سٹارٹ میں جب اس نے زہر کی نماز پڑھنی شروع گی نا تو ایک دن میں نے اس کو پڑھائی تو پڑھتے پڑھتے نا تھاک کے کہتا ماما اب میں تھا گیا ہوں اب باقی جو ہے وہ میں رہنے دوں تو مجھے اتنا آیا نا میں نے کہا اللہ پاک کو کتنا اس پر پیار آرہا ہوگا کہ یہ میرا بندہ کتنی لگن کے ساتھ پڑھتا ہے تو اپنے بچوں میں کوشش کیا کریں ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا کریں نماز پڑھا کریں تاکہ ان کے اندر اس طرح کے شوق جو ہے نا وہ پیدا ہوں انہیں پتا چلے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے اور کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے غیر ضروری ہے تو میں نے ایک ویڈیو میں اپنی میں نا قرآن اکیلہ ہی اس طرح نا بولتے وقت قرآن کہہ دیا تو مجھے کمنٹ آیا کہ جی آپ اس بات کی احتیاط کیا کریں قرآن پاک بولتے ہیں تو میں اس بات سے بلکل بھی انکاری نہیں ہوں بہت بہت شکریہ جنہوں نے بھی کمنٹ کیا تو اللہ فاق آپ کی بھی خیر کرے اور میں نے بھی اس چیز پہ کافی جو ہے نا وہ غور کیا اور مجھے نہیں اس طرح بولنا چاہیے تھا اچھا جی اس کے بعد میں نے روٹین کے کام کاج ختم کرنے کے بعد میں نے دوپیر کے لیے نہ کڑی بنا نہ سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے کوئی چیز بھی نہ بچے اچھے سے کھاتے نہ میرے ہزبن کھاتے ہیں اور مجھے یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ بچے یا میں ہیں تو گھر پہ ہوتے ہیں نا تو کبھی ہم نیچے جا کے لیٹ گئے کبھی بیٹھ گئے تو مجھے یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ سارا دن باہر گرمی یہ وہ پھر جو نوکری ہے نا وہ تو آپ کو لوگوں کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے باہر جا کے جوب کرنا تو بس اس طرح کی چیزوں کا جو ہے نا وہ اپنے ہزبن کا ضرور خیال کیا کریں کیونکہ آج کل گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور جو ہے نا وہ باڈی ٹمپریچر تو بیسی بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آجاتا ہے میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی ہے میرے ہزبن جو ہے نا وہ اکثر اسی طرح کبھی کبار تو بڑے فریش ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار ہی ہوتا ہے کہ چھوٹی بات پہ غصہ کرے جا رہے ہوتے ہیں یا بلکل خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح کا جو ہے نا یہ مشروبات کافی سارے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ کچھی لسی زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بتا تو ہوگا وہ کیسے بنتی ہے دودھ میں زیادہ پانی ڈال کے ہلکا سا نمک ڈال کے نمک نہ بھی ڈالے سکیپ کر دیں تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈلتی جو آپ کے لیے لائک آپ کا کوئی ویٹ وغیرہ بڑھائے چینی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ کا بہت سارے مسائل پیدا کر دیتی ہیں تو کوشش کیا کریں اس طرح کا کوئی مشروب لیا کریں جس کے ساتھ آپ کا نا باڈی ٹمپریچر بھی نارمل رہے اور آپ کو کوئی اور جو ہے نا دوسرے پرابلم وہ بھی نہ ہو یہاں پہ میں نے اپنی ویڈے کو موبائل پکڑایا تھا وہ اپنی فنکاریاں کر رہا تھا میں نے کہا چلو آج نا اس کو میں نے کٹا نہیں کرنا ہے اس کو ذرا سا بھی نہیں میں نے نکالنا باقی سب بہن بھائیوں کو بھی تو پتا چلے نا کہ کتنے کتنے بڑے کیمرو میں نے میرے پاس سارا دن اسی لئے بھی ویڈیو جو ہے نا وہ میری تنی بھن نہیں رہی آج کل نا کیونکہ کیمرو میں کبھی کبھی مان جاتے ہیں کبھی کبھی سکیپ کر جاتے ہیں گرمی بڑی ہے ہم نے نہیں کچن میں آنا تو پھر میں سوٹتی ان کی کیا مجبوری ہے جب کبھی ان کا دل کیا تو کچھ کر دیا نہ کیا تو نہ سی کچھ آج کل یہ ہے کہ میں نے دوسرا کام بھی گھر میں سٹارٹ کی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں نا وہ ضرور بتاؤں گی تو یہاں پہ پکوڑا کا سمان میں نے تیار کرنا شروع کر دیا تھا اچھا پکوڑے جب آپ بناتے ہو تو اس میں کوشش کیا کریں تھوڑی سی سونف اور تھوڑی سی اجوائن جو ہے نا یہ ضرور ڈال دیا اس کے ساتھ نہ آپ کو کوئی بھی میدے کا پرابلم یا حضم کرنے میں مشکل نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو میرا ولوگ کیسا لگی آج میں نے کوئی ٹاپک نہیں رکھا کیونکہ روٹین میں ٹاپک میں بات کرتے کرتے ہیں کبھی کبار بندہ اکتا بھی جاتا ہے تو میرا یہ تھا کہ میں نے آج جو ہے نا کام کر رہی ہوں گی نا اسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرا ولوگ اگر آپ لوگوں کو ذرا بسا بھی اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو میرے کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں جا کے اپنا کمنٹ جو ہے نا وہ بھی ضرور کر دیے گا اور ویڈیو کو بغیر سکپ کیا جو ہے نا وہ پورا دیکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ لوگ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح کے پرکوڑے جو ہے نا یہ طبعے پر بنیوئی ٹکیاں یہ کیسی لگتی ہیں ہمارے تو گھر میں بنا کرتے تھے تو میری تو یہ ہی ہوتی ہے کہ میں کبھی ایک بار ہوتا ہے کہ کڑائی میں اس کو بنا ہوں نہیں تو میں نے اس طرح زیادہ بنانے دیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آئل بھی بہت کم جو ہے نا وہ اس پر لگتا ہے اور آپ کو کھانے میں بھی اتنا ہی کم آپ کے اندر جاتا ہے تو اس لیے بھی میں اس چیز کو نا زیادہ ذرا خیال کرتی ہوں اور سکپ کر دیتی ہوں